رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا شکر گدار ہو اللہ کا شکر گدار ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا اِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَا اِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِیبٌ کہ اگر تم شکر گدار ہوگے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم ضرور بازرور تمہارے اندر زیادتی ادا فرمائیں گے وَلَا اِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّ عَذَابِ لَشَدِیبٌ تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے اور شکر گزاری کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مال سے نمازہ ہے تو مال کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس مال کو خیر کے راہوں میں خرچ کیا جائے مال کو سر کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے مال کا استعمال کرنے میں اسراف نہ ہو فضول خرچی نہ ہو جائز طریقے سے اس مال کو خرچ کیا جائے اور جس رب نے وہ مال تمہیں عطا کیا ہے اس رب کی اعتاد و فرما برداری ہو اور آج جب یہ چیز نہیں یہ اجتید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکتہ فرماتا ہے وہ مال جو آتا ہے اس مال کے اندر ٹکا ہوتا ہے اور رزق میں برکت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کو اتمنان و سکون ہوتا ہے آپ دیکھئے اپنے پڑوسی کو دیکھئے آپ کی انکم سال کی کرونوں روپے ہے لیکن آپ کا دوسرا پڑوسی ہے جس کا انکم دس لاکھ روپے بھی نہیں ہے لیکن اس کے چہرے پہ تازگی ہے اتمنان و سکون سے رہ رہا ہے فیملی کوئی پرابلم نہیں ہے بچے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں اور دوسرے صاحب ان کی کروڑوں کی آمدنی ہے لیکن بیکنانی کا ماحول ہے کہیں بچی کا مسئلہ ہے کہیں بچوں کا مسئلہ ہے کہیں بیوی کا مسئلہ ہے یعنی افراد تفری گھروں کے اندر ہے فیملیز کے درمیان افراد تفری ہے انسان سے چین و سکون ختم ہے اور یہ ہے کہ وہ نید آنے کے لیے نید کی گولیاں خاکے سونی دارہی ہیں اتمنان و سکون نہیں ہے تو یہ بھی ایک بے برکتی کی دلیل ہے اور اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے تو رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی کہ جب انسان شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں زیادتی عطا فرمائے گا اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا